بسم اللہ الرحمن الرحیم لے لی ہے یہ دال دو سو پچاس گرام جو کہ میں نے دو گھنٹے کے لیے بھیگو دیتی اور بھیگیوی دال بہت اچھی سی ہو چکی ہے تو یہ میں سب سے پہلے پین میں ڈال دوں گی دو سو پچاس گرام ڈال لینے کے بار چنے کی میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ پانی ایک کپ پانی ڈال لینے کے بار میں تھوڑا سا اور اس میں پانی ڈالوں گی کیونکہ ہمیں دال کو گلانا ہے اچھی طرح سے میں نے پورا آدھا کپ نہیں لیا ہے اب میں لے لوں گی یہ اجزہ جس میں پانچ سے چھے لہسن کے جوے ہیں اور یہ میں نے ایک ادد پیاز لیا ہے جس کو باریک کٹ کر لیا ہے پانچ ادد ہری مرچے ہیں اور ایک انچ میں نے ادرا کٹ کڑا لیا تھا جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے یہ سارے اجزہ میں اسی میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیے کر لیا ہے اور سابت دھنیے لیا ہے اس کے بعد میں لے لوں گی یہ اجزہ جس میں میں نے آدھا ٹی سپون ہلدی لی ہے پانچ ادد میں نے گول والی لال مرچے لی ہے کٹی ہوئی لال مرچ میں نے ایک ٹی سپون لی ہے سفے زیرہ ایک ٹی سپون کالی میچ کے دانے میں نے دس سے بارہ ادد لیے ہیں اور چار ادد میں نے لونگ لیے ہیں نمک آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں میں نے یہاں ایک ٹی سپون لیا ہے یہ سارے اجزہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اب میں ان سارے اجزہ میں اُبال آنے کا انتظار کروں گی دال کو ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے کہ یہ میشی میشی ہو جائے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ کھلی کھلی اور کھڑی کھڑی دال رہے اس میں اُبال آ جاتا ہے میں آج دھیمی کر کے اور دال کے پک جانے کا انتظار کروں گی انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دال کو چیک کر لیتے ہیں جی یہ دال بہت اچھے سے کٹ چکی ہے گل چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ کہ سارا پانی خوش کھو چکا ہے اور دال ہماری بلکل کھلی کھلی ہے اب میں اسے تھنڈا کر کے اور پیسوں گی تو تھنڈا ہونے کا انتظار کرتی ہوں اس کے بعد جب میں یہ پیسوں گی تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ دیکھیں نازم اب میں دال کو اس طرح سے پیس لوں گی اور مجھے بلکل بارک کرنا ہے اس دال کو میں یہ ساری دال پیس کر اور انشاءاللہ آپ کو آگے دکھاتی ہوں آلو اور چنے کی دال کے کباب بنانے کے لیے میں نے دال کو پیس لیا ہے اور اب میں یہ آلو لوں گی جو کہ تقریباً میں نے آدھا کلو آلو لیا ہے ان کو اُبال لیا ہے اور اب اس میشر سے میں ان کو میش کر لوں گی آلو کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ چنے کی دال جو ہم نے پیس کر رکھی ہے یہ ساری میسی میں ڈال کر اور بہت اچھے سے اس کو میش کروں گی ان دونوں چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں اس میں میں ڈال دوں گی یہ ہرہ دھنیا جو کہ میں نے آدھی گڑی لیا ہے اور یہ میں اس میں ڈال دوں گی آدھی گڑی سے چھوڑا سا کم میں نے پودی نہ لیا ہے اس کو بھی میں نے باریک کٹ کر لیا ہے ایک چوتھائی چمت میں نے کالی میرز پیسی ہوئی لی ہے یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی اور اب میں ان سارے اگزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھا نمک وغیرہ آپ اس وقت چیک کر سکتے ہیں چک کر کہ نمک اس میں کم تو نہیں ہے اگر نمک آپ کو کم لگے تو آپ اس میں نمک بڑھا سکتے ہیں اس میں اور ڈال سکتے ہیں میں یہ سارا میش کر کے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے سارا یہ مکس کر دیا ہے اور اب میں اس کے جس طرح ہم شامل کباب بناتے ہیں اس طرح سے ان کی یہ ٹکیا یہ کباب بنا لوں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اور یہ پلیٹ میں میں رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں بس اس طرح میں کباب بنا کر اور انشاءاللہ آپ کو فرائی کرتے ہوئے ملتی ہوں آدو اور چنے کی ڈال کے کباب کے لیے میں نے مسالہ تیار کر لیا ہے ان کے کباب بھی بنا لیا ہے اب میں لوں گی یہ دو ادر انڈے جن کو میں نے اس طرح سے پھیٹنا ہے اور اب میں اس میں یہ کباب کو ڈپ کر کے اور یہ اس طرح ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین ایک طرف سے ہماری ٹکیا پپ چکی ہیں یہ دیکھیں آپ اور میں نے ان کو یہ آہستہ سے پلٹ دیا ہے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ دونوں طرف سے ہماری ٹکیا بلکل تیار ہے اور بس اب میں ان کو نکال کر اور سارے فرائی کر کے اور انشاءاللہ آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے آلو اور چنے کی ڈال کے کباب آپ بلکل تیار ہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے بہت آسانی سے بننے والی ہے آپ گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی ضرور دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ